افغانستان کے پور راجپتی نجیب اللہ کو گولی مار کر لٹکا دیا تھا تالبان نے لیمپ پوکس مار بیویشنہ میں ابی وادن سویکار کریے ریحان فضل کا اٹھارہ مارچ انیس سو باندے کو افغانستان کے راجپتی نجیب اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جیسے ہی ان کے وکلب کی ویوستہ ہوتی ہے وہ اپنے پت سے استیفادے دیں گے ورش انیس سو نواسی میں افغانستان سے سوویت سینہ کے ہٹنے کے بعد سے ہی نجیب اللہ کی ستہ پر پکڑ کمزور ہوتی جا رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے قریب پندرہ الگ الگ مجاہدین سنگٹن کابل کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان سب کا ایک ہی دیش تھا نجیب اللہ کو ستہ سے ہٹانا وہ نجیب کو نہ صرف سوویت سنگ کا پٹھو مانتے تھے بلکہ ایشور میں وشواس نہ کرنے والا کمیونس بھی سمجھتے تھے جو کی ایک پوری طرح سے دھارمک مسلم دیش پر راج کر رہا تھا سترہ اپریل انیس سو بانبے آتے آتے نجیب اللہ اپنے ہی دیش میں الگ تھلگ پڑ گئے تھے دو سبتہ پہلے ان کی بیوی اور بیٹیاں بھارت چلی گئی تھی اس دن وہ افغانستان میں سینف راشت کے پرتنیتی بینان سیون کے ساتھ گپ اڑان سے بھارت نکل جانا چاہتے تھے بھارت کے پور راجنائک اینکے بھدر کمار ہندو اخبار کے پندرہ مئی دو ہدار گیارہ کے انکھ میں اپنے لیک منموہن سنگھ ری سیٹس افغان پولیسی میں لکھتے ہیں بھارت سے نجیب اللہ کو راجنیتک شرم دینے کا نوروت کرنے سے پہلے سیون نے پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کو اس بارے میں وشواس میں لے لیا تھا ایک گھنٹے کے اندر ہی بھارتی پردھان منطری نرسیمہ راؤ نے بھی سیون تک یہ سندیش پہنچوا دیا تھا کہ بھارت کو سرکاری مہمان کے طور پر نجیب اللہ کا سواگت کرنے میں کوئی اتراس نہیں ہوگا سیون تراش کے ایک اور ادھکاری فلپ کاربن اپنی کتاب دونڈ ان افغانستان ایو این آفیسرز میموئرس آف دا فال آف کابل این نجیب اللہ's فیلڈ اسکیپ میں اس دن کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں سترہ اپریل انیس سو بانبے کو رات ڈیر بجے ہم نجیب کے نواز پر پہنچے نجیب نے گہرے سلیتھی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا ان کے ساتھ ان کے چیف آف اسٹاف جنرل توحی تھے ان کے ساتھ ان کی پتنی اور تین بچے بھی تھے نجیب کے ساتھ ان کے بھائی ان کا انگرکشک اور ایک نوکر تھا کل ملا کر اس دل میں نجیب سمیت نو لوگ تھے ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر ہم نے سارا سامان تین کاروں کے کافلے میں لاتا میں سینطراش کے پرشاسنے کا دکاری ڈین کورک کے ساتھ سب سے آگے جانے والی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھا پچھلی سیٹ پر کلشنی کوب لیے نجیب اللہ کا ایک انگرکشک اور نوکر بیٹھے بیچ کی کار جو کہ ایک سیدان تھی کہ پچھلی سیٹ پر نجیب اور ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے تیسری ٹویٹا منی بس میں جنرل توہی اور ان کا پریوار بیٹھا ہوا تھا ہمیں آنترک سرکشا کے منتری نے ایک کوڈ ورڈ دیا تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کئی سرکشا چوکیاں پار کی جب ہم انتیم چوکی پر پہنچے تو وہاں کے سرکشا کرمیوں نے اب تک چلے آ رہے کوڈ ورڈ کو ماننے سے انکار کر دیا ڈین کورک نے کئی بار وہ کوڈ ورڈ بولا لیکن سفاہیوں نے ہمارے واہن کو آگے نہیں بڑھنے دیا اچانک کورک نے نوٹ کیا کہ یہ سینک دوسری ورڈی پہنے ہوئے تھے کورک اور کاروین نے سے یہ اندازہ لگایا کہ رات و رات ہوای اڈے پر عبدالرشید دوستم کے مجاہدین سنگٹھن کا قبضہ ہو گیا تھا نجیب کا انگرک چھک بھی اپنی کیلیس نے کوو لیے اترا اور وہاں موجود سینکوں سے بحث کرنے لگا اس بیچ اس کار کے ڈرائیور اولی نے ہوای اڈے پر بینون سے سمپر کیا جو رنوے پر سینک تراش کے ایک ویمان میں بیٹھے نجیب اللہ کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود سینکوں نے ان کے ویمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے انہوں نے اپنے ویمان کو اندر سے لوک کروا دیا ہے تاکہ وہ سینک ویمان پر نہ چڑھ سکیں فلپ کاروین آگے لگتے ہیں تب ہی نجیب نے اپنی کار کے اندر سے ہمیں روکنے والے سینکوں پر چلانا شروع کر دیا ان کی بہت کڑک آواز تھی لیکن ان کے سارجنٹ نے جواب دیا کہ اگر اس نے ہمیں آگے بڑھنے بھی دیا تو ہمارے پورے دل کو ہوای اڈے پر مار دیا جائے گا کیونکہ دوستم کے سینک ہوای اڈے پر نہ تو کسی کو کھسنے دے رہے ہیں اور نہ ہی باہر جانے دے رہے ہیں کچھ منٹو تک سمجھانے کی اسفل کوشش کے بعد نجیب اللہ نے ہی فیصلہ لیا کہ کاروں کو واپس موڑا جائے ٹرائیور نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو آپ کے نواز پر لے چلیں نجیب نے چھلا کر کہا نہیں ہم سینک تراشت کے کمپاؤنڈ میں جائیں گے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ہوای اڈے نہیں پہنچنے دیا تھا وہی لوگ انہیں مار ڈالیں گے دو بجے رات کو ہم نے اپنی کاروں کے کافلے کو موڑا اور یون مکھیالے کی طرف بڑھ چلے اس بیچ دوستم ہی نہیں ان کی پارٹی کے ہی لوگ ان سے پن چھوڑانے کی فرات میں لگ گئے تھے نیو یارک ٹائنف نے اپنے اٹھارہ اپریل انیس سو بانبے کے انکھ میں لکھا نجیب اللہ کے ودیش مندری عبدالوکیل اور ان کے سینہ دھرک جنرل محمد نبی عظیمی اپنے راجنیتک بچاؤ کے لیے نجیب کو ایک توفے کے روپ میں بڑھتے ہوئے مجاہدین سینکوں کو دینا چاہتے تھے وکیل نے ریڈیو کابل پر دیش کے نام سندیش پرسارت کر اعلان کیا کہ نجیب اللہ کی دیش سے بھاگ نکلنے کی کوشش کو سینہ نے ناکام کر دیا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں وکیل کے لیے نجیب اللہ کھرنیت تانہ شاہ بن گئی سیون شروع سے ہی نجیب کو ان پرستیتیوں سے بچانا چاہتے تھے قریب تین بچ کر بیس منٹ پر نجیب کے سینکت راشت ہینڈلرس نے بھارتی راجدود ستیس نامبیار کو دوستم کے سینکوں دوارا نجیب کو روکے جانے کی خبر پہنچائے چار بچ کر پیتیس منٹ پر نامبیار سینکت راشت کے دفتر پہنچ گئے اس صبح وہ نجیب اللہ سے ملنے والے پہلے باہری شخص تھے بعد میں نامبیار نے ایک انٹرویو میں خود سوئکار کیا کہ بھارت اور سینکت راشت نجیب کو بچا نکلنے کی اس یوجنہ کے پرتی اتنا آشوس تھے کہ انہوں نے کوئی پلان بھی ہی نہیں بنا رکھا تھا پھر جب سینکت راشت کے افسروں نے سور دیا تو نامبیار نجیب اللہ کو بھارتی دوتاواس میں شرن دینی کو راضی ہو گئے بشرتے سینکت راشت اس کے لیے ان سے باقاعدہ انوروت کرے اب اناش پالیوال اپنی کتاب مائی اینیمیز اینیمی میں لکھتے ہیں نامبیار نے ہیم ریڈیو کا استعمال کرتے ہوئے دلی سے سمپرک کر انہیں تازہ گھٹنا کرم کی جانکاری تھی اور نجیب کو بھارتی دوتاواس میں شرن دینے کے لیے سرکار کے انمتی مانگی پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر بھارت سرکار نے نجیب کو بھارتی دوتاواس میں شرن دینے سے انکار کر دیا نامبیار نے ترک دیا کہ نجیب سینکت راشت کے دفتر میں زیادہ سرکشت رہیں گے اگر ہم انہیں بھارتی دوتاواس میں شرن دے دیتے تو تمام طرح کی سمسیائیں اٹھ کھڑی ہوتی اور نجیب کی سرکشہ کرنا دوبھر ہو جاتا بھارت کو اس بات کی چنتہ تھی کہ جب کابل کے لوگوں کو پتا چلتا کہ نجیب اللہ بھارتی دوتاواس میں چپے ہوئے ہیں تو وہاں رہ رہے بھارتی امول کے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع ہو جاتا اس سمیں کابل میں دوتاواس کے کرمچاریوں سمیت کچھ سو بھارتی رہ رہے تھے ادھر ایک زمانے میں نجیب اللہ کے بہت بڑے خیرخواد جین دیکشت کیونکہ انیس سو ایک آنبے سے انیس سو چور آنبے تک بھارت کے ودیش سچپ تھے اس بات سے پریشان تھے کہ نجیب کو شرن دینے سے بھارت کے لیے راجنیتک روپ سے حالات اور جٹل ہو جائیں گے اور بھارت مجاہدین سے بھوش میں کوئی راجنیتک سمپر نہیں بنا پائے گا بائیس اپریل انیس سو بانبے کو سنیت راشت کے مہا سچپ بوترس بوترس غالی اچانک بھارت کی آترہ پر آئے ان کا ایک ماتر ادیش تھا پردھان منطری نرسمہ راو کو نجیب کو کابل سے نکالنے اور بھارت میں شرن دینے کے لیے تیار کرنا چھے دن کی منطرنہ کے بعد گرہ منطری شنکر راو چوہان نے اعلان کیا کہ اگر نجیب اللہ چاہیں تو بھارت ان کو شرن دے سکتا ہے چوہان کے اس وقت تب سے یہ صاف تھا کہ بھارت اس معاملے میں صافدھانی برکتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا جب سانسد میں اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو ویدیش راج منطری ایڈورڈو فلیور نے کہا یہ ایک کلپت سوال ہے کیونکہ اس بارے میں انہیں نجیب اللہ سے کوئی انرود پرابت نہیں ہوا ہے جب سانسدوں نے سور دے کر پوچھا کہ اگر اس طرح کا انرود آتا ہے تو سرکار کا رکھ کیا ہوگا نرسمہ راو اور فلیورو دونوں سوال کو ٹال گئے ابناش پالیوال اپنی کتاب مائی اینیمیز اینیمی میں لکھتے ہیں بھارت نے نجیب اللہ کو کابل سے ہوائی یا کسی دوسرے راستے سے باہر نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں لکھائی اترزگالی کو یہ صاف کر دیا گیا کہ بھارت اپنا ویمان کابل بھیجنے کے لیے تیار ہے بشرت سیمت راشت کی طرف سے اس طرح کا انرود آئے اور یہ انرود کرنے سے پہلے سیمت راشت کی پاکستان اور مجاہدین سے اس بارے میں سہمتی بن جائے نجیب اللہ کے پریوار کی دلی میں دیکھبال کرنے کے علاوہ بھارت نے نجیب اللہ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا بعد میں آرین ڈبلو کے ایک ورشت عدیقاری نے نام نہ چھاپے جانے کی شرط پر اویناش پالیوال کو بتایا دیکھشت اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ ملال رہا کہ وہ نجیب اللہ کو نہیں بجا پائے ہم نے ضرور نجیب اللہ کے لیے جہاز بھیجا حانکہ وہ جہاز ہمارا جہاز نہیں تھا ہماری سوچ تھی کہ مجاہدین انہیں جانے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہم نے پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا کہ ہم نجیب اللہ کو نکال رہے ہیں لیکن ہم نے مین پلئئر رشید دوستم سے ہی اس بارے میں بات نہیں کی اصل میں ہمیں نجیب کو نکالنے کے لیے اتنا ادھیک انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا انیس سو چورانبے میں پاکستان، افغانستان اور ایران ڈسک سے سینک سچیب ایمک بھدکمار کابل گئے تھے ان کو نردیش تھے کہ وہ کابل میں بھارتی دوتاواز کو پھر سے کھلوانے کی کوشش کریں اور احمد شاہ مسعود سے انرود کریں کہ وہ نجیب اللہ کو بھارت آنے کی عنومتی دی دیں لیکن مسعود نے بھدکمار کے اس انرود کو یہ کہتے ہوئے نہیں مانا کہ یہ دوسرے مجاہدین نیتاؤں کو سوئی کارن نہیں ہوگا ادھر سترہ اپریل کو جب نجیب اللہ کو بھارت جانے سے روک دیا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے دوتاواز میں شرن دینے کی پیشکش کی اس بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کے پرتنیدی سینٹ راشت کے دفتر مہنچے بنان انہیں نجیب کے سامنے لے گئے فلپ کاروین اپنے کتاب دومڈن افغانستان میں لکھتے ہیں نجیب نے انہیں دیکھتے ہی خوب کھری کھوٹی سنائی نجیب ایران کے پرتنیدی پر چلانے لگے ایک سمیں تو مجھے ایسا لگا کہ نجیب ایرانی کو اٹھا کر پاس کی کھڑکی سے نیچے پھیک دیں گے انہوں نے دونوں سے کہا میرا آپ میں کتائی وشواث نہیں ہے میں آپ دونوں سے اپنی حفاظت کرائے جانے کے بجائے مر جانا پسند کروں گا دوسرے مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ میری رکشہ کرنا بھی چاہتے ہیں نجیب اللہ سینت راشد کے دفتر میں اگلے ساڑھے چار سالوں تک رہے ستائی ستمبر انیس سو چھانبے کو یو این او کے دفتر میں اپنے قبرے سے نجیب اللہ اپنے ہتیاروں کے نستیق آنے کے آواز صاف سن سکتے تھے کابل پر تالیبان کی پہے کے دوران تاگے گئے کولے اور راکٹ کے آواز ان کے لیے آگے بڑھتے جلاد کی پچاب کی طرف ڈیر بڑھے سینت راشد کے دفتر کے باہر تالیبانی سینکوں کے پندرہ پک اپ ٹرک آ کر گئے ہر ٹرک میں آٹھ سے دس سینک سوار دی تین بجے صبح نجیب اللہ کو پتا چلا کہ سینت راشد دفتر کے باہر تینات سنتری اچانک وہاں سے خائب ہو گئے ہیں انہوں نے سینت راشد کے دوترے دفتر فون کر مدد کی گوہار کی لیکن وہاں سے انہیں صرف چپی ہی سنائی دی مشہور پتکار ڈینس جانسن نے اسکوائر پتکا کے اپریل انیس سو ستانبے کے انک میں لاسٹ ڈیز آف نجیب اللہ شیرشک سے لکھے لیک میں لکھا تھوڑی دیر میں تالیبان کے لڑا کے سینت راشد کے دفتر میں کھوسیا انہوں نے نوکر سے پوچھا نجیب اللہ کہاں ہے اس نے کچھ بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اندر کھوسائے اور بھون کی تلاشی لینے لگے کچھ ہی منٹوں میں انہوں نے نجیب کو ان کے بھائی شاہ پور یوسف زائی انگرک شک جاف سر اور سچیف تخی کے ساتھ دھون لیا نجیب اللہ کو کھینچ کر ان کے کمرے سے نکالا گیا انہیں بری طرح سے پیتا گیا ان کے گپتانگوں کو کٹ لیا گیا اور سر میں گولی مار کر پہلے کرین پر لٹکایا گیا اور پھر راج محل کے نسدیک کے لیمپ پوز سے ٹانگ دیا گیا جب لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو ان کے مرت شریر کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ان کے موں میں زبردستی سگرٹ ٹھوستی گئی تھی طالبان سے نجیب کی نفرت اس حد تک تھی کہ انہوں نے ان کا نماز جنازہ کرانے تک سے انکار کر دیا ان کے اور ان کے بھائی کے شبوں کو ریڈ کروس کو سوپا گیا انہوں نے ان کے پارتھف شریر کو پختیا پراند کے گردیس پہنچایا جہاں احمد صحیق قبیلے کے لوگوں نے ان کو دفن کیا افغانستان میں ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو بھارت کو نجیب کی پتنی فتانہ اور ان کی بیٹیوں کو اپنے یہاں شرن دینے کے لیے دھنیوات دیتے ہیں لیکن ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ بھارت نے نئے دوست بنانے کے چکر میں اپنے پرانے دوست کا اس سمیسات نہیں دیا جب اس کو اس کی سب سے ادھک ضرورت دی ریحان فضل بی بی سی دلی موسیقی